اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ بارہ راشیاں کیا ایستتی ہے آج کون بیدیش جائے گا کس کو دھن لاب ہوگا کس کی پرکتی ہوگی کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی کس کے گھر میں سانائی بجے گی کس کے گھر میں صبح اور مانگلے کارے ہوگا کون پرپلٹی خریدے گا کون فلم بنائے گا کون کہانی لکھے گا کس کو پینٹنگ سکیچنگ سے دھن ملے گا ساری باتیں بتاؤں گا کس کو لالتے کلا کے چتر میں آگے جانا ہے کس انکے کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو اپار سا فلتہ ملے گی سودھانی کیا بڑھتیں گے اپائی کیا کریں گے آئیے شروع بات کرتے ہیں میس راششے جو میس راششو لے جاتا ہے آج آپ کو بڑا گصہ آسکتا ہے تو گصے پر نینتران کریں آج کا دیر آپ کے لئے بہت اچھا ہے بجنس شتیات میں آپ کی بڑھتری ہوگی آج آپ کا سواست اچھا رہے گا بیپار اور بیشوائے میں نئے پرکار کے ڈیل ہوں گے نئے ڈیل سے آپ کو کافی لاب ملے گا پریوار میں صوبہ اور مانگلی کار ہونے کا پرپلی یوگ بن رہا ہے نئے مہمان کیاگمن سے پریوار میں خوشیوں کا محول رہے گا نئے بیپار کر سکتے ہیں خاص طور سے جو بھی دیار تھی ان کی لئے کالکھنٹ بہت اچھا چل رہا ہے پریواری کی ستی اچھی ہوگی ماتا پتا کا سکھ ملے گا پتنی کی سواست میں صودھار ہوگا پتنی کو نوکریں مل سکتی ہے آج آپ کی ادھیاتمی پرگتی ہوگی سودھانی کے عبرتنی ہے ایک آگر ہو کر کہ اپنے کرم چتر میں لگ جائی ہے آج آپ کو بڑی سا بلتا آپ کی راہ دیکھ رہی ہے اوپائے کیا کرنا ہے بھاگوان سوری دیو کو جلا بھیشک کریے اوم گریڑی سوریانویس مندر کا جب کریے اور کیشر کا تیلک لگانا نہ بھولیے سبحانک ہے آٹھ سبحانک ہے لال لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں بریش راشی کے جو بریش راشی کے جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے پریشتیاں انکول ہیں آپ کو لگے گا کہ جیون سامانے چل رہا ہے لیکن دو پار کے بعد ایکسٹر آرڈینری ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے جو بھی آپ نے سوچا ہوا ہے جو پلان کیا ہو کاریاب کا سمپن ہوگا سواست میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کی ستی آ سکتے تو ہیلتھ پر بھی سیس دھیان رکھیں پریوار میں سوپ اور مانگلی کاریخ ہو سکتا ہے اس کی پربل یوک بن رہا ہے آرتھیک کی ستی کو لے کر کے تھوڑی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پریوار میں بیچارک متویت کی ستی رہ گی ماتا پیسا سے باد دیباد ہو سکتا ہے پتنی کی ہیلتھ کو لے کر کے چنٹا ہو سکتے بچوں کی تیریٹری میں دخل انداجی نہ کریں ان پر پہنی نجر رکھیں سودھانی کے عبرتیں گزے پر نیانترہ رکھیں اپائے کیا کرنا ہے شفید رنگ کا وستر دان کریں آٹا دان کریں اور بھگوان شیو کی آرات نہ کریں شبھن کے ساتھ سبرنگ بیگنی لک میٹر آٹھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں میتھون راشی کی جو میتھون راشی کے جاتک ہیں آج آپ کے پریوار کے ساتھ کہیں باہر گھومنے جا سکتے ہیں پریوار میں بیستتہ رہے گی پریوار کو اچھ quality time دینے کا سمیہ آ گیا ہے سواست اتھم رہے گا بیپار میں بیوسائی میں آرتھیک لاپ کیستی مجبوط ہو رہی اس میں بردی ہوگی کوئی نئے پرکار کا کاری شروع کر سکتے ہیں پریوار میں شبھ اور مانگلی کاری ہونے کا یوگ بن رہا ہے کوئی نیا واہن کھری سکتے ہیں نیا مکان کھری سکتے ہیں اس کی پرول یوگ بن رہا ہے سیر سے ٹریڈنگ سے دھن ملے گا آج آپ کی پتنی کو سکشا کے چتھ میں نوکری مل سکتا آرتھیک چتھ میں کیا گیا پریاث سارتھک ہوگا کسی بھی سٹینجر سے لیندے نہ کریں گسے پر کنٹرول کریں ماتا پیتا کی بات کو سنیں کسی کی بہکاؤے میں نہ ہمیں سوادھانی کے اپرتنی پوجیٹیو سوچیں نگیٹیو نہ سوچیں اپایا کیا کرنا ہے ہر اچارہ گائے کو کھلا میں سوبھانکے چھے سوبھانکے چھے گرین لکھ میٹر آٹھ ہری کرشنی بات کرتے ہیں کرکھراسی کی جو کرکھراسی کی جہاں تک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہترین ہے اپنے سمیہ کا صدیفیو کریے من پر نینترہ لکھئے کاغر ہو کر کے آپ نے کروچھت پر لگ جائیے بڑی سا فلت آپ کا انتجار کر رہی ہے آج آپ یہ آترہ پر جا سکتے ہیں پریوار کرنا چاہے تو اسے لاب ملے گا بیوشائے نیا کھول سکتے ہیں آئے کے نئے سانسان دنوں میں بردی ہوگی پریوار میں مان سم مان بڑھے گا آج آپ کوئی بڑا نینڈے لے سکتے ہیں جو پریوار کے لئے پرتیشت روپ سے اتم رہے گا روگ اور سطر پراست ہوں گے بھی رودھی پراست ہوں گے کولٹ کچھری کے کاریوں سے لاب ملے گا بھومی بھون میں اگر کوئی بھی بیواد چل رہا بانکات اس سے آپ کو لاب ملے گا سوڈھانی کے آپرت نہیں اپنی ارجہ کو صحیح دست میں لگانے کی جرورت ہے آلش کا پرتیاق کرئے اپایا کیا کرنا ہے لال وستر عدان کریں جرورت مند کو بھوجن کرائیے گائے کو روٹی گر کھلانا نہ بھولیے سوبانک کے آٹھ سوب رنگ آسمانی لٹھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنہ بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی زیادت ہے جبکہ بیپاری قصدی بہت اچھی ہوگی نئے پرکار کے بیپار کرنے کا اوسر ملے گا پراپلٹی تیاد میں اگر پونجی نویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا مائن سے ریال اسٹیٹ پراپلٹی کنسٹرکشن میں اگر آپ پونجی لگاتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا شیئر اور ٹریڈنگ میں پونجی نویس کرنے سے بچیں بیدیش میں نیا بیوشائق کھولنے کا اوسر ملے گا لیکھا کی تیادی جدی آپ ہیں ساہتک چھت ساپ کو لاح ملے گا آئے کے سنسادنوں میں بڑھوتری ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی نیالے میں باد دیا چل رہا ہوگا تو اس میں آپ کو بیجے شریح ملے گی پریشانی آپ کی دور ہوں گی آج کوئی اچھا سماچار مل سکتا ہے پریوائر میں نیا کار ہوگا آپ کا سمیں کافی اچھا چل رہا ہے آلشہ کا پرتاک کریے اور سعودھانی کے عبرتیں گستے پنی انترہ ملے گا آج آپ کی سنطانیں بہت اچھی کریں گی اور سنطان سوک ملنے کی سنبھاؤنا پرول بن دے گئے خاص طور سے جو بھی دیارت ہیں ان کے لئے سے میں اچھا چل رہا ہے کھلاریوں کے لئے سے میں اچھا کھیل کے چتر میں آپ بڑھا کر سکتے ہیں کیریئر آپ کا اچھا ہوگا جہاں آپ فلم بنانا چاہتے ہیں کہانی لکھنا چاہتے ہیں گیت لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آج کا دن اچھا ہے فائننسیل معاملوں میں آج آپ کو کافی لاپ ملے گا سعودھانی اچھا رہے گا نیگیٹیو سوچ سے بچیں اپائے کیا کرنا بھگوان سری گڑیش کی منتروں کا جب کریے اور مودک بھگوان گڑیش کو ارپیت کریے بات کرتے ہیں تلہ راشی کی جو تلہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی جو بھی مہتو کنچائیں پونڈ ہوگی کارویں پرگت ہوگی مان سمبان میں بڑھو تری ہوگی روزی روزگار کے چھتر سے بڑے پیمانے پر دھن لاب ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے آیات نریات کا یوگ بن رہا ہے پروار میں صبح اور مانگلے کارو ہونے سے من پرسند رہے گا تھوڑی سی اچانک چنتہ ہو ہو سکتی ہے آج آپ کو اچانک دھن لاب ہوتے ہوئے بھی دکھ رہا ہے جس مالی حالہ صدریل ہوگی جو دھن آپ نے کشو کو دیا ہوا جو دھن مل نہیں رہا ہے وہ دھن رکبری ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے میتروں کا سہیوگ ملے گا پتنی کا سہیوگ ملے گا پتنی کو نوکری مل سکتے پتنی کی ہیلتھ ویلتھ میں جب اردست صدھار آئے گا سودھانی کے ابرتنی ہے آتما سمبان کو لے کر کے چنتی نہ ہو اپائی کیا کرنا ماتا لشمی جی کی آرادھنا کری اوم ہرنگ سرم کلیم مہا لکشمی مانگری ہے آگچ آگچ اس منتر کا کمل گھٹے کے مالے سے آپ جب کری آپ دیکھیں گا آپ کے گھر میں لکشمی کی ورسہ ہوگی صوبہ ان کے دو سب رنگ نیلا لکمی ٹرے ساتھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو گصہ نہیں کرنا ہے گصے پر کنٹرول کرنا ہے آپ نے ریشتوں کے پرتی کانسنٹریٹ ہوئی ہے ریشتہ توڑی نہیں ریشتہ بنائیے چاروں طرف سے تنلاب ہوگا پریوار میں صوبہ اور مانگلی کار ہونے سے منپرسند رہے گا بھائی بہنوں کا سکھ ملے گا بھائی بہن آپ کی مدد کریں گے نئے انڈسٹری لگا سکتے ہیں کھلاڑیوں کے لیے سمیہ بہت اچھا ہے پراپلٹی تاکھرید سکتے دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی بیبادت پراپلٹی تاکھرید ہے آپ کے خلاف کوئی کھڑی انتر کر سکتا ہے لیکن ادھیاتمک سکتی آپ کی مدد کرے گی کوئی بھی گھٹنا گھٹنی ہے اس کا آپ کو پوروہ بھاس ہو جائے گا تو اس کے دیسانیلیٹیشن میں کارکری ماتا پتا کی رائے کو سنیے اور بچوں کی تیریٹریم دخل اندازی نہ کریں پریواری کی سطح اچھی ہوگی پریوار میں بات دیباد کرنے سے بچیں جو بات آپ کو قراب لگتی ہے اس طرح کا بیوہار دوسروں کے ساتھ نہ کریں بات کرتے ہیں دھنوراشی کی جو دھنوراشی کی جاتک ہیں آج آپ کو گصہ بہت آئے گا تاپنے گصے پر نیانتر کریں نیتاب کے سمبندوں میں کٹتا آ سکتی ہے سمپاد کی کاریوں سے دھنلاب ہوگا مالی حالات اچھی ہوگی دیش فیدیش کی اعترہ کر سکتے ہیں سواست سے تھوڑا سچیت رہے روگ اور شترو کو ہلکے میں نہ لیں اپنی ارجہ کو صحیح دسامی لگا میں آج آپ کا سمئے آپ کے لئے انکول چل رہا ہے آرتھیک چھتر میں کیا گیا پریہ سارتھک ہوگا بیپار سے لاب ہوگا بیپاری کیشتی مجبوط ہوگی سکشاہ کے چھتر سے دھنلاب ملے گا نوکری تاعت کر سکتے ہیں مندر کا نیرمان کر سکتے ہیں پانڈی تکر میں روچی بڑھے گی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں خان پانڈ پر نیت نہ لکھے اوبریٹنگ کرنے سے بچیں سودھانی کے عبرت نے سواست پر وشیز دھیان دے خان پانڈ پر وشیز دھیان دینے کی آوشکتہ ہے اپائے کیا کرنا ہے بھگوان بھولے ناتھ کے اراد نہ کرئے اور بھگوان بشنو جی کی منتروں کا جب کرئے پیلے رنگ کا وست ردان کرئے سبحانکہ نو سبحانکہ پیلا لک میٹر ہے آٹھ بات کرتے ہیں مکہ راشی کی جو مکہ راشی کی جاتے ہیں دھیان رکھنا کے دروت قطقی گاڑی نہیں چلانی ہے کسی سے بعد بات نہ کریں اور گصے میں کوئی بھی نیڑنے نہ لیں نہیں تو آپ کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے اپنے ماتا پیتا کی بات کو سنیں پتنی کی بات کو سنیں بعد بات نہ کریں نئے پرکار کے بیپار کھولنے کے اوثر ملیں گے صبح اور مانگلے کاری ہونے کا یوگ بن رہا ہے بھومی بھون جمین جائدات خریدنے کا اوثر ملے گا روگ اور سترو پراست ہوں گے آج آپ کو نئے طرح کے کاریوں سے دھنلاب ملے گا پریباری کیستی اچھی ہوگی بچوں سے تھوڑا سا من مٹا ہو سکتا ہے پتنی سے تھوڑا بات بیباد کیستی بنی رہے گی اور کوئی اجیاد بیکتی آج آپ کو دھوکھا دے سکتا تا اجیاد بیکتی سے کوئی بھی لین دن نہ کریں سوہدانی کیا برتنی ہے بے پر کنٹرول کریں اپاہ کیا کرنا گائے کو روٹی گوڑ کھلاویں کالا کمبل دان کریں صبح ہنگ کے آٹھ صبح رنگ کے جامونی کلر لکھ میٹر ہے آٹھ بات کرتے کمبھ راشی کی جو کمبھ راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا ہے صبح کارے ہونے کا یوگ بن رہا ہے کچھ صبح سمچار مل سکتا ہے بھائی بہنوں کے لئے سے میں بہت اچھا ہے روزی روزگار کے چھتر میں کیا گیا پریاس سار تھک ہوگا سکھ سمردی میں بڑھوتری ہوگی نئے پرکار کے بے پار کر سکتے اس کا اچھا آسر ملے گا کھلاڑیوں کے لئے سے میں بہت اچھا چلا ہے جو بھی دیارتی ہیں خاص طور سے جو مینیجمنٹ کے لاغ کے فیلڈ میں ان کو کافی لاپ ملے گا جدی آپ میڈیکل کے فیلڈ میں انجنین کے فیلڈ میں یا بائی ٹیکنولیکشوز اگر بیدیش شاہ کے پڑھنا چاہتے تو اس کے لئے سے میں آپ کا اچھا ہے کھلاڑیوں کے لئے کھیل کے چھتر میں کیریئر بنے گا آج آپ کو بڑا نام ملے گا اور کھیل کے وجہ سے آج آپ کو سرکار میں کوئی اونچ پت پرابطی کا بھی یوگ بن رہا ہے پریواری کی سطح بہت اچھی ہوگی ماتا پتا کا سکھ ملے گا بچوں کے ٹیریٹری میں دخل انداجی نکر اوپا پیڑی نجا رکھیں ان کو گائیڈ کریں اور ان کو انکریج کریں ان کی آلوچنا کرنے سے بچی ہے سعودھانی کے عبرتیں اور ہیلتھ پر بشیز دھیان دے اپای کیا کرنا ہے گائے کو ہرہ چارہ کھلا میں سرسوک کی تل کا دان کریں اور کالا کمبل دان کریں سبحنگ کے آٹھ سبحنگ کے پنگ لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں تمراشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ سنی کی ساڑھے ساتھی میں چل رہے ہیں تو بات بھی بات نہ کریں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے پریشان نہ ہو بھاویش با کے کوئی کاری نہ کریں ایموشنز پر نینتر نکھیں بانڈی سے دھن لاب ہوگا کیمتی صلاح سے دھن ارجیت کریں گے سمیہ کا صدو پیوک کریں آلیس میں اس میں بھرواد نہ کریں سمیہ انگولتا لیے ہوئے بھاگ آپ کا ساتھ دے رہا ہے آپ جتنا بھی محنت کریں گے اس سے زیادہ دھن لاب ملے گا تو خوب محنت کریں اور جس سے آپ کی پرگتی ہو آج آپ پانڈی تکر میں روچی بڑھے گی مندر اطاعت کا نرمان کرائیں گے سکشا کے چھتر سے لاح ملے گا جدہ آپ ٹیکنیکل فیلڈ میں کوئی بھی ایکسپولٹ ایم پولٹ کرنا چاہتے ہیں بیدیش سے تو آپ کو دھلا پلے گا آپ بیدیش میں ہوتل اطاعت کھول سکتے ہیں آپ نے ہیلتھ کو لے کر کے سچیت رہیے سودھانی کے عبرتنے سمیہ کا صدو پیوک کریے آلس پہ اپنا سمیہ نشت نہ کریے اپایا کیا کرنا ہے جرعت مندوں کو وستردان کرے صبح ہنکے تین صبح رنگے پیلا لک میٹر ہے نو ہری کرشن آج دن درسوں کا جنم دین ہے ان کو جنم دین کی بہت 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 آئی دھیرو سوب کام نہ ہے آپ کے جنم دین صبح ہو منگل میں ہو آپ کو پرگت کریے آپ کا چھو دور تک بکاس ہو آپ کی پرگت ہو آپ کی منورت بھگوار بھولے نات کے کرپاس پونڈ ہو ہیپی برڈے تیتھی کی جن میں جاتا کھو تو بڑے مہتبون بیکتے ہوتے ہیں دیکھنے میں گود لوکنگ سمارٹ ہوتے ہیں اور ٹیکنیکل فیلڈ میں کافی روچی رکھتے ہیں اور ان کی دھن کی ستی بہت اچھی ہوتی ہے ورش آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا اس میں آرثک شدار ہوگا پریشانیاں دور ہوں گی روگ اور سطر پراست ہوں گے ریال اسٹیٹ پراپلٹی میں جو بہت دن سے ویباد چلا رہے ہیں ویباد سماپت ہوگا بیدیش جا سکتے ہیں آیات نے جا سے دھن ملے گا نئے پراکار کے کاری کر سکتے ہیں اسے پرگت ہوگی سرکاری نوکری اجپت پراپتی کا یوگ من رہا دامپتی جو ہونے اچھا ہوگا پریوار منعہ میں ہمان آنے سے من پرسند رہے گا جنوری سے لے کے جون تک کا کالکھنڈ آپ کے لئے کافی اچھا ہے سرڈیم ہے اس میں اتروتر پراکت بکاس اور کئی مہتمونکاری ہوں گے ہیلتھ کو لے کر کے چنتہ سماپت ہوگی مالی حالت اچھی ہوگی پونہ جولائی سے لے کے دسمبر تک کا کالکھنڈ آپ کے لئے توتہ ہمیں سرڈیم ہے اس میں اتروتر بکاس گھر بنوا سکتے ہیں گاڑی کر سکتے ہیں ہیلتھ بیل تبکہ اچھا ہوگا گھر میں کئی مہتمونکار ہونے سے من پرفل لیت رہے گا سودھانی کے عبرت نہیں ہے خان پان پر نیتران کرے اپنی گوپ نیتہ بڑھتے ہیں اور تیج گت کی گاڑی نہ چلائیں ماتا پتہ کی بات سنیں ان کی بات کو اگنور نہ کریں اپائے کیا کرنے پورے برس پرین آپ کیا کریں ماتا لشمی جی کی آراد نہ کریں سری سکت کا پاٹ کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں گروہ کے نسخے کی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہے دن رویوار رویوار کا دن خاص طور سے جو سبتہ کا ساتھ دن ہوتا ہے وہ ساروے دن بڑے مہتپونڈ ہوتے ہیں اس میں رویوار کا دن بہت مہتپونڈ ہوتا ہے جو سوری گرہ ہے وہ اس کے سوامی ہوتے ہیں سوری کو کہتے ہیں کہ پرکرتی کا آتما ہے سوری کے مجبوط ہونے سے ویکتی آگے بڑھتا ہے اس کی پرکت ہوتی چطورتک بکاس ہوتا ہے بیقتی کے اندر نڑے لینے کی چھمتہ ہوتی ہے جو آپ کی کنڑی میں سوری گرہ مجبوط ہے تا آپ بھاگشالی ہوتے ہیں یا سسوی ہوتے ہیں پرتشت ہوتے ہیں آپ کا دامپتی جو نچہ ہوتا ہے سنتتیاں اچھا کرتے ہیں اور سماج میں آپ کا مان سممان بڑھتا ہے وہیں جو سوری گرہ آپ کا خراب ہو تا آپ کی ہڈی کمجور ہو جاتی ہے آنکھ خراب ہوتا ہے لیبر کنڈنی کی پریشانی ہو جاتی ہے کئی پرکار کی بیماریاں آپ کو گھر لیتی ہیں تو سوری گرہ کو مجبوط کرنے کے لئے آپ کیا کریں کہ سوری کی آراد نہ کریے تا آج ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے تین چار روپائے بتائیں گے اگر وہ کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا جیدی کسی جاتک کی سادی نہیں ہو رہی ہے پریشان ہے تو آپ کیا کریں کہ 21 رویوار برت رہی ہے اور نمک نہ کھائیے سوری آست کے پہلے آپ کیا کریں کہ ہلوہ اور پوری کھائیے اور اوم گھرڑی سوری آنویس منتر کا جب کریے لال رنگ کا وصداران کریے اور وہ کان سوریتیوں کو جلابی شیک کریے جدی کوئی پرچوگی پرکشا کا اگزام دے رہا اس کا سوری نیچ کا ہے اور اس کو دکت آ رہی ہے تو کیا کریں کہ پرتیک رویوار کے دین وہ آدیت تہردہ سروتر کا پاٹ کریں لال گائے کو اپنے ہاں سے روٹی گھوڑ کھلاوے اور پرتیک رویوار کے دین جیسے اٹھتا ہے تو ماتا پتا کا اچھرڑ اسپرس کرے اور کوئی بھی پرتوگی پر ایک سا دینے جا رہا ہے تو لال رنگ کا رومال اپنے پاس ضرور رکھے جد کسی کو سنتان کی دکت ہو رہی ہے سنتان نہیں ہو رہا ہے اور سوری ان کا پنچم میں ہے یا ساتھ میں یا نو میں ہے تو آپ سوری دیو کے آرادنہ کریے آپ دیکھیں گے کہ سنتان سکھ آپ کو ملے گا تیس طریقے سے آپ کو میں نے چھوٹے چھوٹے اپائے بتا گرے کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا بھاگی گروہ کائرکرم میں بس آج اتنا ہی پھر ہم آپ سے کالیسیس میں اسی وقت ملیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے نیوز اسٹیٹ اتر پردیش اتر آکن نمسکار